جو ظاہر تقبیرات ہیں جو ظاہر تقبیرات ہیں جو ظاہر تقبیرات ہیں جس میں اور غریدین آپ کر بھی سکتے ہیں میں بھی کر سکتے ہیں کوئی حدیث سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے لیکن اللہ صحابہ اکرام رضی اللہ وآلہ مجمعین سے یہ بات ثابت ہے کہ تقبیرات تقبیراتِ ظاہر ظواہر یعنی سات ظاہر تقبیریں جو کہی جاتی ہیں تقبیرِ تحریمہ کے بعد اس وقت آدمی بفریدیں کر سکتا ہے اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش دونوں کی گنجائش جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں اللہ ہو اکمار اللہ ہو اکمار اللہ اکمر اللہ اکمر اللہ اکمر اللہ اکمر الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعیم ادنو الشراط المستقیم سراط الذین انعنت عليهم ویلی المغضوب عليهم ویلی الظرالیم آمین سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله غزاء نحوا سنقرئك فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يغفا ونیسرک لنسرا فذكر ان نفعت النكرا سيذكر من يخشا ويتجنب من الاشقا الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكا وذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیب وفوسا الله اكبر سمیع الله لمن حمیده ربنا ونفیحا بس حمیده اشتسید من اللہ اللہ اكبر اللہ اكبر ربنا ونفیحا اللہو اکمار اللہو اکمار الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعين ادنى الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونظام آمین هل اتاك حديث الواشية وجوه يومئذ خاشعة عامدة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية لنس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ناغية فيها عين جارية فيها صور مرفوعة واكواب موبوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت فذكروا إنما أنت مذكر لست عليهم مصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سميع الله لمن حميده أكبر ولمن حميده طيب الله لمن حميده أكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله أكبر ووحده لا شريك لأ وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حاضرین مجلس پردنشی اسلامی معورو بہنو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اس کا فضل اور اس کا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع حنایت فرمایا کہ عشرِ ذلحجہ میں ہم اپنے اوقات کو عبادت میں لگائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کریں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے کہ موقع بموقع وہ ہمیں ایسے مواسم ایسے اوقات اور ایسے مواقع وہ ہمیں حتا کرتا ہے کہ ہم اس میں اللہ کی عبادت کر کے اس کی رضا اور اس کی مغفرت کو حاصل کر لیں یہ موقع عید الاضحاء کا موقع ہے اور آج کے دن قربانی کرنا اور خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں افضل نہیں آج کا عمل عید کے بعد صلات عید کے بعد ہم جا کر قربانی دیتے ہیں یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ مقبول ہے محبوب ہے اور یہ عبراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے عبراہیم علیہ السلام جو اللہ کی خلیل امام الموحدین جن کا اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رکھا ان کا ذکر باقی رکھا اور ہر نماز میں ہم جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہیں پر عبراہیم علیہ السلام کی اوپر بھی درود بیجتے ہیں آپ معمارِ کعبہ بیت اللہ کے بنانے والے اور اس کو معمول کرنے والے آباد کرنے والے بہت بڑے نبی بہت بڑے رسول گزرے اور آج کا دن یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی کو یاد دلاتا ہے قرآنِ مجید میں اللہ رب العزت نے عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کی حالات بیان کی کہ بچپن سے لے کر مرتے دم تک اخیر تک ان کی زندگی پوری کی پوری ابتلاع میں گزری آزمائشوں میں گزری اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت و فرمہ ورداری کیلئے وقف کر دیا اور ہر مصیبت ہر تکلیف ہر پریشانی کو خندہ پریشانی سے قبول کیا اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآنِ مجید کے در کیا ہے اور ان سارے حالات اور واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ یہ امتِ مسلمہ کے لئے آئیڈیل ہے اور خود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لئے عصوہ اور نبی اللہ تعالی نے قرآنِ مجید کے در بیان فرمایا ہے کہ کیسے وہ دعوت و توحید دعوتِ توحید لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جب انہیں پتا چلا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور یہ ساری کائناک کا مالک وہی ہے لہذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے اور اسی کو اکیلا مان کر اس کے سامنے سر کو جھگانا چاہے انہوں نے اپنے والد سے کہا اِذْ قَالَ لِي أَبِيهِ قَوْمِهِ مَا هَذِي تَمَاثِيلِ ابا جان یہ تماثیل تمثال یعنی جن کو مٹی سے یا لوہے سے یا کسی اور دھاک کے ذریعے سے ایک موڈی کی شکل دی جائے اس کو تمثال یا تماثیل کہتا ہے سنانچہ وہ براہیم علیہ السلام کے والد باقیدہ اس کا کام کیا کرتے تھے ان کے گھروں میں ان کے گھر میں بدتراشی ہوتی تھی بدتراشا جاتا تھا اور مارکٹ میں لے جا کر بیچا جاتا تھا اس کی تجارت ہوتی تھی اسی گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو اور جب بڑے ہوئے اللہ رب العزت نے عقل و شعور سے نوازا اور اللہ تعالی کی وحدانیت آپ کے دل گھر گر گئی اور آپ کو پتا چلا کہ حقیق معبود اللہ ہے تو انہوں نے اپنے والد کے سامنے اپنے قوم کے سامنے یہ بات رکھی تنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ بجان یہ کیا ہے یہ بدپرستی مردیوں کی پوجہ یہ کیا چیز ہے اللہ تی انتم لہا آکفو کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تراشتے ہو اور پھر وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو اس کی عبادت کو لازم پکڑ لیتے ہو وہیں پر اپنا وقت گزارتے ہو تو یہ ساری باتیں ہوئیں اور ان لوگوں نے کہا کہ بھئی تم ہم سے مزاق کیوں کر رہے ہو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاکھیں پیش کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں یعنی حالی تم بھی اس کی عبادت کرو میں اس کی گواہ کی دیتا ہوں کہ یہ جو معبودانِ باطلہ ہے نہ تو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہاری بات کو سن سکتے ہیں نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں پھر آخر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو تو تم اس ذات کی عبادت کرو جو تمہاری بات کو سنتا بھی اور تمہارے کام کو کرتا بھی وہ نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے بات آگے بڑی لوگوں نے نہیں سمجھا تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کا ارادہ فرمایا قرآنِ مجید کی آیات اس بات پر شاہد ہے کہ انہوں نے ایک موقع یعنی قوم کا عید کا موقع تھا سارے لوگ جا چکے تھے وہ آئے بڑھ خانے میں اور آنے کے بعد سارے جو تماثیل تھے ان کو توڑ دیا اور ایک بڑا بھت تھا اس کی گردن پر کلھاری لٹکا دی لوگ آئے اور ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آتے تو پہلے اپنے بڑھ خانے میں اپنے بھتوں کے پاس سجدہ ریز ہوتے ان کی عبادت کرتے پھر گھروں کو لوٹتے جب دیکھا کہ یہ حالت پوری خراب ہے تو لوگوں نے آپس میں باتیں کرنے شروع کر دی کہ آخر کون کرنے والا ہے تو یہ بات دھیرے دھیرے پتا چلی کہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو بڑایا گیا اور سارے لوگوں کے سامنے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے کہ بھئی آپ کے یہ بڑے بھد کو پوچھو اسی کے کندے پہ کوئی لھاڑی چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو نہ بات کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں آخر یہ کیا کر سکیں گے اور یہی جواب ابراہیم علیہ السلام کو دیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تف ہے تمہارے اوپر کہ جب تمہاری عقل یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ پتھر کی موردیاں نہ تو تمہاری بات سن سکتے ہیں نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارا اچھا بڑا کر سکتے ہیں تو پھر تم ان کے سامنے کیوں اُس خالق کی عبادت کرو جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے جلا دو اس کو سارے لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے چنانچہ یہ آزمائش کا وقت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آب تیار کی گئی اور اس کے اندر منجریت کے ذریعے سے پھیکا گیا وہاں پر بھی آپ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کیسے صبر و تحمل کے ساتھ اللہ رب العزت کے اوپر فروسہ کرتے ہوئے اس آدمی کتلے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں چاروں نہ چاروں پورا پوری قوم ایک طرف ہے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف اور اس موقع سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں جو جاننے والا ہے ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ جو جاننے والا وہ میری حالت کو دیکھا ہے وہ بخوری جانتا ہے وہ میری مدد کرے گا سنانچہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اور تاریخ اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تھنڈے اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی اور پھر یہیں پر بس نہیں ہوا آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑا باپ کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں قوم آپ سے نفرت کرنے لگے اور ناراض ہو گئیں چنانچہ اس کو چھوڑ دیا اور پھر اللہ رب العزت نے ایک سو پیس سال ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی کوئی اولاد نہیں تھی عمر کے اخیر حصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو اولاد سے نمازا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور پھر یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو بیت اللہ کی طرف یا کعبہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے وہاں پر چھلاؤ وہ اس وقت بے آب و گیہ زمین تھے چٹیل میدان تھا کوئی وہاں پر بستا نہیں تھا نہ پانی تھا نہ جھار تھے نہ انسان تھے کوئی بھی نہیں تھا اللہ کا یہ حکم ہوا ایسا کہ اللہ رب العزت نے انشاء فرماؤں چنانچہ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کے بچے کو وہ بچہ جو شیر خارگی کے عالم میں دودھ پیرا ہے ماں کے گودھ میں ابھی چلنا بھرنا نہیں آتا ہے بات کرنا نہیں آتا ہے اور عورت جو دودھ پیلا رہی ہے سب سے زیادہ محتاج ہے مدد کی لیکن حکم ہوا کہ ان دونوں کو لے جا کر بے آب و گیہ میدان میں چھوڑ دو یہاں پر کوئی نہیں ترانچہ لائے اور لانے کے بعد چھوڑ دیا ساتھ میں کیا تھا ایک تھیلی تھی جس میں تھوڑے سے کجور تھے اور ایک پانی کا مشکیزہ تھا بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی اور اٹھ کر جانے لگے حاجر علیہ السلام پریشاہ حیران انہیں پوچھا کہ یہ سرطاج کہاں جا رہے ہو مجھے یہاں پر اکیلہ چھوڑے کہاں جا رہے ہو دو تیر مرتبہ آواز دیتے ہیں پھر بھی وہ پلٹتے نہیں تو بھی وہاں پر اللہ کی بندی حاجر علیہ السلام جن کا ایمان کتنا قوی اور مضبوط اللہ کے لئے پر کتنا مضبوط اعتماد اور ان کا بھروسہ تھا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا اس بات کا کیا ہم دونوں کی یہاں پر اکیلہ چھوڑ جائے تو صرف ایک ہی جواب دیتے ابراہیم علیہ السلام ہاں اللہ کا حکم ہے اس وجہ سے میں چھوڑے جاؤں چلے گئے آگے جانے کے بعد دعا ہی کرتے اے اللہ میں نے اپنی بیوی اور بچے کو اکیلے یہاں پر چھوڑا ہے بے آبو گیا زمین میں لہذا تو اس سرزمین کو میں ایسے بندے پیدا کر جو تیری عبادت کرنے والے ہیں اور تیری طرف مائل ہو تیری توحید کے گنگانے والے ہو اور ان کے لئے تو پھلوں کی حوزی کا انتدام فرما اللہ پر عزت نے دعا قبول فرمائی اس کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دی یہ ایک بڑی آزمائش تھی ابراہیم آنیہ السلام کے ابراہیم آنیہ السلام اس آزمائش میں بکھنے ہوتے پھر بچہ جب بڑا ہوا اور باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگا عقل و شعور کو تہچا تو اللہ رب العزت نے پھر ایک آزمائش کی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے تعلق سے فرمایا بچہ جب اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگا اے بیرے بچے میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے زباہ کر رہا اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب حقیقت ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا دو مرتبہ دیکھا تین مرتبہ دیکھا کیا دیکھا کہ میں زباہ کر رہا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی دل سے یہ حکم ہو رہا ہے کہ میں اپنے لخت جگر کو زباہ کر دوں اللہ تعالی کی خاطر چنانچہ وہ بات اپنے بیٹے کے سامنے رکھتے ہیں اسماعیل آیی السلام کے سامنے اور بیٹا بھی کیا فرما بردار بیٹا اللہ کا متیر اور فرما بردار بیٹا کیا جواب دیتا ہے فاندر ماذا تلقالا یا ابدی فعل ما توم اے اپا جان جب اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو حکم ہوئے تو آپ کر گزریے اس میں پسر پیش مت کیجئے آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کیجئے میں اس کے پر ثابت قدم رہوں گا بچہ کہتا ہے کہ میں اس میں ثابت قدم رہوں گا یا ابدی فعل ما توم ورس تجدونی انشاءاللہ من الصابرین عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فلم ما اسلم وطلہو لیلجبی ابراہیم علیہ السلام راضی اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام راضی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی رائے پوچھی اور رائے اگر برخلاف ہوتی تو اس کو زباہ نہ کرتے اور اس کے لئے کوشش نہ کرتے نہیں لیکن وہاں پر صرف یہ دیکھنا چاہا کہ بیٹے کا جذبہ کیا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہو کہ اسلام کے لئے ہم قربانی دے اپنے مال کی اپنے اوقات کی اور ہر چیز کی جس کا وقت مطالبہ کرتا ہے اور حالات کا جو تقالہ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم اپنی قربانی کو پیش کریں یہاں پہ تو اللہ رب العزت نے بیٹے کی قربانی پہنچی اور ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور بیٹا بھی پیچھا نہیں تھا وہ بھی سامنے تھا ستجیدونی انشاءاللہ من السابرین پورے جواہ مردی کے ساتھ اس نے جواب دیا کہ اب بجانہ مجھے زباہ کر دیجئے میں ثابت قدم رہوں گا اسراح میں چنانچہ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی وَنَا دَيْنَا هُوَ اَيَّا عِبْرَاهِيمِ ہم نے آواز دیا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوئِيَ تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ مُحْسِنِينَ یقیناً ہم اسی طریقے سے محسنین کو بدلا دیتے ہیں اس کے بدلے پھر دنبا جانور زباح کیا گیا اور وہیں سے یہ قربانی کا عمل چلا رہا ہے ادھر حاجی لوگ صفا مروہ پر جو چکر لگاتے ہیں حاجر علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے جو انہوں نے ساتھ چکر لگائے جس طلب کے ساتھ اور جس تکلیف کے ساتھ اس کی یاد وہ تعداد دلاتی ہے اور قربانی جو ہم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے یہ قربانی ہمیں اس کی یاد دلاتی ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے پھیلانے کے لیے دین کو عام کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے خود دیندار بننے کے لیے صبر کی ضرورت ہے قربانی کی ضرورت ہے آدمی اللہ کی اطاعت و فرما پرداری میں بھی صدق رہے ہیں یہ قرآن مجید کے جو آیت کریمہ سورة العصر ہے یہ پوری کی پوری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ پیش کرتی جس میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر دکھایا کہ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا پھر اس کے اوپر خود عمل کیا اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا دعوت دی اور اس میدان میں جتنی بھی مشکلات آئیں برداشت کی اور اللہ تعالیٰ کے ہر ابتلاہ اور ہر آزمائش پر رکھنے ہوتے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی خاطب ہر طریقے کی قربانی پیش کرنے کی کے لیے ہم تیار رہے ہیں ہمیں تیار رہنا چاہیے ہمیشہ یہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور بھلائی میں سب سے اول نمبر پر توحید ہے جس کا بیڑا ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا تھا اور جس کی وجہ سے وہ بھیک دئے گئے تھے آگ میں اور اپنے وطن سے جیرہ وطن کیے گئے تھے اور طرح طرح کی آزمائشیں آپ کے اوپر آئی تھیں اور سب سے بڑی برائی شرک ہے جس سے ہمیں روکنا چاہیے لوگوں کو بتلانا چاہیے تو اس چیز کی خاطر ہمیں جو بھی قربانی دینا ہے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے یہ عید ہمیں اس بات کو یاد دیلاتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آمار کو قبول فرمائے اقول قولی حدہ صفر و حریب و لکم ریسائی مسلم میں وارنٹر سے پزارش کرتا ہوں کہ وہ ہر سب سے کھڑے ہو جائیں اور ادگاہ کے یہ جو اسی انتظامات ہیں آپ یہ خاطر جو کیے گئے ہیں خواتین کے لیے بھی عمد حضرات کے لیے بھی اور پھر یہ جو بہترین انتظام ہیں پارکنگ وغیرہ کا اس کے جو اخراجات ہیں وہ آپی کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں لہذا اس کا فرپور تعاون کیجئے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان تمام لوگوں کو ان تمام کارکنان کو جنہوں نے انتظام محنت کے ساتھ یہاں پر رہے کر اپنا وقت دے کر یہ سارے اجلاس کو سجایا ہے اللہ تعالی پرکنگ و بلکت دے اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت فغل کا اور رحم کا محملہ فرمائیں اور خواتین سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہاں پر جو وارنٹرز ہیں وہ بھی اپنی اپنی صفوں سے خریب ہو جائیں اور دعون اکھٹا کریں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں دعا ہو موسیقی 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 تیرا رحم ہے تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے کہ مولا پھونے ہمیں یہ بہترین اوقات نصیب فرمائے اے اللہ ہم نے جو بھی بہت عبادتیں کی ہیں مولا اس کو قبول فرما اور اس کے اندر جو بھی گتاہیاں ہوئی ہیں اسے درگزر فرما اے اللہ ہمارے ان اعمال کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں اے اللہ ہمیں صلاتِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انام ہوا ہے اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غزب نازل ہوا ہے اور جو گبرا ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے ہم نے بہت سارے بدعمال بدعمالیاں کی ہیں اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے ہم نے بہت سارے گناہ کیے محاصل گناہ فرمانی کے کام کیے اے اللہ تیری حب معدولی کی ہے اے اللہ تیرے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم چلنے سے اے اللہ بھٹک گئے اے اللہ ہم گمرا ہو گئے اے اللہ ہمیں معاف ہو گئے اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سو ہو جائیں گے اے اللہ ہم ظالموں میں سو ہو جائیں گے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما مغفرت کا معاملہ فرما اللہ جو بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کی بھی مغفرت فرما ان کے اقبروں کو نور سے پڑھ دے اللہ ان کی پریشانیوں کو ان کے عذابات کو دور کر دے اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما اللہ جب تک ہم اس دنیا میں باقی رہے مولا تیری اطاف ومرداری میں زندگی گزارنے والا بنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوں تو ایمان پر خاتمہ ہوں اے اللہ توحید کا شہدائی بنا اے اللہ توحید کی دعوت کو عام کرنے والا بنا امر بالمعروف نہیں آگے منکر کے فریضے کو انجام دینے والا بنا اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں مولا ان کے پریشانی کو دور فرما جو بھی مصیبت زیادہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ جو بھی تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور فرما جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما نہیں شفای عجیلہ کا پر نصیب فرما اللہ جو ہمارے بھائی دنیا کے جس حصے میں بھی اللہ پریشان حال ہے مصیبت زدہ ہے مظلوم ہے اللہ ان کی دادرسی فرما اللہ ان کی خبرگری فرما اللہ ان کی مدد فرما اللہ ان کا تعاون فرما اللہ ان کی نسرت فرما اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے اللہ جو بھی پریشانیاں ان کے اوپر آئی ہیں ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے اللہ بالخصوص فلسطین وانوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں مولا ان مظلموں کی حال کو روک دے اللہ ان ظالموں کی حال کو روک دے اللہ ان مظلموں کی مدد فرما اللہ وہاں پر جو پریشان حال ہے ان کے سارے پریشانے کو دور فرما اللہ امت کے اندر اتحاد و اتفاق فیدہ فرما اللہ ہمارے جو بھی مسائل ہیں مولا ان مسئلوں کو تحل فرما چاہے وہ دینی مسئلے ہو دنیاوی مسئلے ہو عائلی مسئلے ہو انفرادی مسئلے ہو جو بھی مسئلے ہیں اللہ ان سارے مسائل کو تُو حل فرما اللہ اس کی سبیل نکال دے اللہ امن اور عافت کے ساتھ زندگی گزارنے بارا بنا اللہ تُو پرستی اور شک سے دور رکھ اللہ جو تیرا دین ہے اس کی نشو اشاہت کے لیے ہمارے اندر اللہ توفیق ڈال دے اللہ جو بھی کام کرنے کے جو بھی ہیں اللہ جو بھی کام یعنی تیرے راستے میں کرنے کے ہیں مولا ان کاموں کو بحسن و خوبی خوشدلی اور اخلاص کے ساتھ انجام دینی کی توفیق اطاف فرما اللہ ریاکاری اور نموز سے دکھلاوے سے ہمیں محفوظ فرما عجب اور تکبر اللہ جتنے بھی برائیاں ہیں ان برائیوں سے دور فرما اور جتنے بھی اخلاق فاضلہ ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں اطاف فرما مولا ہمارے عبادوں کو قبول فرما برحمتی کا یا ارحمل راحمین والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ الرحمن النبی